امت پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق کرونا پوزیٹیو کیسز کے تعداد کا زیادہ تر تعلق زلہ بکر کے علاقے کوڑلا جام میں ہیں ہم لوگ موجود ہیں کوڑلا جام میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پوزیٹیو کیسز کے اہل خانہ کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بات کریں گے اس خاندان کی جو ڈی جی خان کرتینہ سنٹر میں موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی فیملی سے کہ ان میں سے کتنے افراد کا ریزل پوزیٹیو آیا ہے میرے وہاں پہ خاندان کے اپنے پانچ بندے ہیں جن میں سے ایک میرا بھائی ایک میری والدہ میری بیٹی اور میری بھتیجی اور ایک میری بھابی وہ وہاں پہ ہیں اور ان میں سے جب ابھی ٹیسٹ ہوئے ہیں تو ٹیسٹ میں سے ایک ہی میری والدہ انفیکٹیڈ اس میں آئی ہے مگر یہ چیز ہماری سمجھ میں تنیا تھی ایک ہی خاندان کے جب پانچ بندے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو یہ کس طرح پاسیبلٹیز ہیں کہ ایک کو اس میں سے پوزیٹیو ریزلٹ آ رہا ہے اور باقیوں کو وہاں سے نیگٹیو ریزلٹ آ رہا ہے ہماری فیملی جو ہے وہ اس وقت ڈی جی خان کرنٹینہ سینٹر میں موجود ہے کوئی بھی انتظامی ہے سب کو ایک ہی کمرے میں دس سے پندرہ پندرہ بندے رکھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ ان کو خواب بھی دا رہے ہیں اور باز کھاتے اس رب بھی ہو جاتا ہے کہ پیچھے ایک دو دن وہاں کو ان کو نہ ہی پانی ملایا ان کے پانی گئی اور لوڈ شیڈنگ کی بہت پرابلم تھی وہاں پہ فورٹی ایٹ لوگ ہیں کرنٹینہ ڈیر آغازی خان میں تو اس میں ابھی ریزلٹ جو آیا ہے تقریباً اٹھاران لوگ ہیں جن کا پازیٹیو آیا ہے اور باقی کے جو ہیں وہ الحمدللہ نیگٹیو ہیں اور کچھ کے ہونے ہیں باقی تو ابھی جو مسئلہ ہے جو ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے جو پازیٹیو ہیں اور نیگٹیو ہیں ان کو مکس رکھا گیا ہے یہ سب سے بڑی پریشانی ہے مشکلات تو ہیں ہر حوالے سے ریائش کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے جو بکھر کے اس ٹیم دیر آغازی خان میں موجود ہیں اس میں تیس جو ہیں وہ عورتیں ہیں پانچ بچے ہیں اور اکیس مرد ہیں اس میں یہ کل ہم ان کی لسٹ ملکی تھی اٹھارہ لوگ ہیں اس میں کچھ بکھر شہر کے ہیں کچھ کورلہ جام کے لوگ ہیں کچھ ایک نوائی بستیے ساتھ ہی ٹیبا حبیب شاہ وہاں کے ہیں یہ سب لوگ سٹیبل ہیں ٹھیک حالت میں ان کو کوئی کمپریشن نہیں ہے کوئی ٹیمپریشن کوئی ایسی کمپلیکیشن والی بات نہیں ہے ان کو وہاں پہ علیدہ کر دیا گیا ہے دوسری لوگوں سے یہ انشاءاللہ جب چودہ یا اکیس دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے ان کی رپورٹس نیگیٹیو آ جائیں گے تو پھر اس کے بارے میں وہ کریں گے موسیقی